ابن ماجہ میں حدیث صلیف 1388 اس کی انہوں نے پوری سندھ ذکر کی ہے اور آگے جو مدار ہیں وہ مولا علی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ جب شابان کی پندرمی رات آتی ہے پھر کیا ہے اس کا حکم فرما فقومو لیلہا اس رات کو تم قیام کرو وسومو نہارہا اور اس کے اگلے دن کا روزہ رکھو پھر اس رات کے اندر اس امت کو کیا ملتا ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْس یہاں لام جوہ وزرفیت کے لیے ہے وقت کے معنی میں فرما اس رات کو خصوصی احتمام یہ ہوتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ شَمْسِ الْا سَمَائِ الدُنْيَا کہ رب زلجلال اس رات کو سورج غروب ہوتے ہوئے ہی آسمان دنیا پہ تجلیات نازل کرتا ہے دنیا کا معنی ہے قریب والی چیز تو آسمان جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو آسمان دنیا اس لیے کہا جاتا ہے یعنی یہ قریب والا آسمان اس پر رب زلجلال شب براعت کے موقع پر سورج غروب ہوتے ہی اپنے خاص جنبے نازل فرماتا ہے اور اس کے بعد وہ اعلان کرتا ہے رب ہوکے وہ ہر حاجت سے پاک ہے محتاج ہم ہیں یعنی ہم محتاج ہیں کہ کئی موقع ملے تو ہم اپنی درخواست پیش کریں رب کے دربار میں کہ رب ہماری بیماری دور کر کوئی کہہ رب مجھے رزق دے کوئی کہہ اللہ میرے گناہ معاف کر یہ ہمیں حاجت ہے اسے کوئی حاجت نہیں وہ غنی ان العالمین ہے لیکن اس رات کو وہ خصوصی اعلان کرتا ہے یہ اعلان ہمارے کان نہیں سنتے لیکن سرکار نے سن کے ہمیں بتا دیا ہے اور ہمیں اپنے کانوں سے زیادہ اعتماد سرکار کے کانوں پہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَيَكُولُو اللہ فرماتا ہے پہلا اعلان کیا ہے اَلَا مِمْ مُسْتَغْفِرِلْ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ کیا ہے کوئی ایسا جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہو تو میں اسے بخش دوں یعنی کتنا زبردست اعلان ہے یعنی کس قدر وہ بخشنے کو تیار ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم دستک دیں درِ رحمت پہ پتہ نہیں کھلتا ہے پتہ نہیں نہیں کھلتا لیکن ایک یہ ہے کہ وہ کھول کے اعلان کر رہا ہے اَلَا مِمْ مُسْتَغْفِرِلْ لِي فَأَغْفِرَ لَهُ کوئی نہیں ایسا کہ جو بخشش چاہے تو میں بخشوں پھر دوسرا اعلان ربِ ذُلْجَلَال فرماتا ہے اَلَا مُسْتَرْزِقُن فَأَرْزُقَهُ کوئی نہیں ایسا کہ جس کو رزق کی طلب ہو اس کی ڈیمانڈ رزق ہو کہ میری تنخواہ بڑھ جائے میرا کاروبار اچھا ہو جائے میرا رزق پھیل جائے ہے کوئی ایسا جو رزق کی فراوانی چاہتا ہے تو میں اس کے رزق میں فراوانی دے دوں میں اس کو رزق کی کشادگی دے دوں میں اس کی تنگی ختم کر دوں ہے کوئی ایسا کہ جو چاہے رزق تو میں اس کو رزق دے دوں تیسرے نمبر پر ربِ ذُلْجَلَال فرماتا عَلَا مُبْتَلًا فَعَافِعَهُ ہے کوئی ایسا بیماریوں نے جس کی کمر دھوڑ دی ہو وہ چاہے تو میں اس کو صحت دے دوں رزق کے لحاظ سے بھی اللہ کا اعلان دوسرا اور پھر ہر بندے کو صحت چاہیے ہر بندے کو جسمانی طور پر صحت یا کوئی بھی غم آیا ہوا ہے کوئی مصیبت ہے کوئی ناجائز مقدمات ہیں کوئی کسی طرح کی الجن ہے یہ سب کچھ مبتلا کے اندر آتا ہے ہے کوئی ایسا جسے غموں نے گیرا ہوا ہو وہ مجھے کہے میں اس کا غم دور کر دوں میں اس کو غموں سے نجات دے دوں اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی سرکار فرماتے ہیں عَلَا قَزَا عَلَا قَزَا رب آگے اعلان کرتا ہی جاتا ہے کرتا جاتا ہے کیسے ہے کوئی ایسا جسے علم چاہیے تو میں اسے علم دے دوں ہے کوئی ایسا جسے اولاد چاہیے ہے کوئی ایسا جسے عزت چاہیے تو میں اسے عزت دے دوں سرکار فرماتے ہیں رب وغیرہ وغیرہ سے ذکر کر کے سرکار نے فرمایا اللہ کی طرف سے اس رات میں اعلان ہوتے رہتے ہیں کب تک ہوتے رہتے ہیں فرما حَتَّى يَتْلُعَ الْفَجْر یہاں تک کہ تلوے سوے سادے کا وقت آ جاتا ہے یعنی جب ازان کا ٹائم ہوتا ہے ازان فجر کا روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے ازان کا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت تک ساری رات رب کے اعلان جاری رہتے ہیں کروڑوں سلام امہ مدینہ تجھے کتنا فائدہ سوچا اپنی امت کا کہ ساری صدیوں کے لیے یعنی کہ شب برات ایک بار آنی تھی اس عبا کے زمانے میں فرما جب بھی شابان آئے گا یہ رات ضرور آئے گی اور یہ انام ہے میری پوری امت کے لیے اور اس میں یہ اعلان ہوا ہوں گے آپ جس نے یہ مانگنے کی شرطیں پوری کر لیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رب ویسے ہی دے دے اور یہ پھر کیوں کہتا ہے کہ کوئی ہے ایسا جو بخشش چاہے کوئی ہے ایسا جو عزت چاہے تو رب زلجلال دیتا ہے مانگے بغیر بھی دیتا ہے لیکن اللہ علی مبضاتِ صدور ہے اسے پتا تھا کہ اس رات کے منکر بھی آئیں گے اس رات پہ فتوے بھی لگیں گے اس کو بدت بھی کہا جائے گا تو پھر ہم ویسے ہی دیتے جائیں اسے دیں گے جو مستحق ہوگا کہ جس کا عقیدہ تو ہو جو اس کے لیے احتمام تو کرے ادھر رحمت دستک دے رہی ہو اور یہ دروازہ بند کر کے سو گیا ہو آگے پیچھے مسجد میں لائٹنگ ہو اس دن بلب بھی مجھا دیئے گئے ہو کہ اب جو کہ شبے برات ہے کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے تو پھر اس کے لیے رحمت کیسے آئے گی جو احتمام کرے گا رب زلجلال نے خصوصی اعلانات کیے ہیں اور وہ اعلانات امت تک ہمارے نبی علیہ السلام نے پہنچا دیئے کی تو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ